بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے تو میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی سپیشل سی چکن کڑاہی کی ریسپی ویسے تو میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری چکن کڑاہی شیئر کی ہیں جیسے بٹ کڑاہی ہے اور بہت ساری چرسی کڑاہی شیئر کی ہوئی ہے لیکن یہ کڑاہی کچھ خاص ہے یعنی اس کی سپیشل جو ریسپی ہے وہ آپ سب کے لیے ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے ویکنڈ پر اور پھر مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک کھلا برطن لے لینا ہے یہ کڑاہی لے لینا ہے میں نے دیکھی ایک اس کے اندر میں میں ڈال رہی ہوں چکن ایک کلو ایک کلو میں نے چکن لیا ہے وہ ڈال دیا اس کے اندر اور یہ اس میں جو ہے مکس بوٹی ہے یعنی بون لیس بھی ہے اور دوسری ہڈی والی بوٹی بھی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اس کے علاوہ ایٹ کر دینا ہے ایک گلاس پانی کا پانی کا ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر کچھ اور انگریڈینٹس ایٹ کرنے ہیں جس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ یمیاں ہو جائے گا انگریڈینٹس میں سب سے پہلے ہے جی اونین پیاز لیا ہے میں نے دو میڈیم سائز کے چاپ کیے ہوئے یہ ایٹ کریں گے اس کے علاوہ ٹیسٹ ایٹ کریں گے میں نے دو ٹیسٹ بنا لیا تھا اور ایک سابت ٹیسٹ لیا ہے میں نے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے لیسن ساتھ سے آٹھ جوے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے کڑاہی میں بھی اور چکن میں کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایٹ کر رہے ہیں ہم اس کے اندر ہری مرچوں کی جو پیسٹ ہے وہ چار سے پانچ ہری مرچے میں نے کوٹلی تھی یہ وہ ہیں ون ٹیبل سپون میں نے نمک ایٹ کیا اس کے اندر اور اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون جو حلدی کا پاوڈر ہے وہ یوز کر دیا ہے یہ تمام چیزیں ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں آپس میں مکس ہو جائیں یاد رکھیں یہاں پر آپ نے چولے کی جو آنچ ہے اس کو میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے تاکہ اچھے سے جلدی سے جو ہے نا ہمارے پانی کو بوائل آ جائے بوائل آنے تک کا ویٹ کریں گے دیکھئے دس منٹ کے بعد بوائل آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس کو دھک دیا ہے اور ٹونٹی منٹس کے لئے میں اس کو کوک کروں گی اور ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ آنچ آپ نے کتنی رکھنی ہے آنچ آپ نے اتنی رکھنی ہے جتنی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس سے زیادہ رکھیں گے تو آپ کی جو کڑاہی ہے وہ خراب ہو جائے گی اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا دیکھئے جی بیس منٹ گزر چکے ہیں اور آپ کی جو کڑاہی ہے ہماری جو ریڈی ہم کر رہے تھے اس میں جتنا بھی پانی تھا وہ سارا خوشک ہو چکا ہے تمام چیزیں اچھے سے جو ہیں گھل چکی ہیں مکس ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر آئٹ کر رہے ہیں کوکنگ آئل میرے پاس جو ہے مچھلی کا جو سالن تھا اس میں آئل زیادہ تھا تو اس لئے میں نے پاس بچ گیا تھا آئل میں نے وہ یوز کیا ہے آپ ریگولر جو ہم آئل یوز کرتے ہیں کوکنگ آئل وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے جی کوک کرنا ہے تاکہ جو تمام چیزیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں آئل میں اچھے سے ان کے بھنائی کرنی ہے ساتھی کچھ مسالے بھی اس کے اندر آئٹ کریں گے مسالے کچھ یوں ہیں زیرہ لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون چلی فلیکس لیا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون اور بلیک پیپر میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون بلیک پیپر اگر آپ کے پاس ثابت موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس میں پاودر بھی آئٹ کر سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں آئٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اس کی اچھے سے مکسنگ کریں گے اچھے سے بھنائی کریں گے تبکہ تمام مسالے بھی اچھے سے چکن میں جذب ہو جائیں اس کو دس منٹ تک جو ہے میں نے اس کی بھنائی کی ہے اب میں اس کے اندر آئٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون مکھن اس سے جو ہے ایک مزیدار سا یمی سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس طرح سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکھن کو بھی ہم عموماً ہم لوگ گھر پہ مکھن تیار کرتے ہیں ملائی سے کر لیتے ہیں تو میرے پاس موجود تھا میں نے اس لئے مکھن ڈال دیا آپ کے پاس مکھن نہیں ہے آپ دسیگی کا یوز کر لیں اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں جی ون کپ یوگرٹ یعنی دہی کا یوز کر رہے ہیں میں نے تھک یوگرٹ کا یوز کیا ہے یہاں پر آپ بھی کوشش کریں کہ تھک یوگرٹ کا ہی استعمال کریں اس کو اچھے سے دہی کو مکس کر لیں گے کڑاہی کے اندر اور مکسنگ کے بعد اس کو کوک ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ٹونٹی منٹس کے لئے میڈیم فلیم پر یہاں پر جب تک دہی آپ کے خوشک نہ ہو جائے تب تک آپ اس کو کوک کرتے رہیں لیجئے مزیدار سی یمی سی جو کڑاہی کی ریسپی ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت ٹیسٹی ہے کھٹاس بھی اس میں صحیح ہے بلکل ہر مسالہ بلکل اگزیکٹ ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ